وہ اس طرح کا لون ہی ہے کیا ہے وہ الگ بات ہے جنرلی لون کو کہہ لے کہتے ہیں کہ ہاؤس یا گاڑی لینے کے لیے لون لیں گے ٹھیک ہے آج آج کی جنریشن جانتی ہے وہ فون لون پہ ہی لیتے پریڈٹ کارڈ وغیرہ پہ وہ لیا جاتا ہے تو لون ہے وہ تو جو بھی آپ نے اماؤنٹ لیا جو بھی ہم آپ نے لون لیا اس کو کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں الفابیٹ پی بولتے ہیں پی فور پرنسیپل پرنسیپل مطلب کتنا اماؤنٹ آپ نے لیا ٹھیک ہے اب دیفنیٹلی یہاں پر ایک پکچر آئے گی اس لون پہ کچھ ریٹ پرنسیپل لکھ لو پی فور پرنسیپل جو آپ نے بینک سے لیا اب اس کے بعد کچھ ریٹ انٹرسٹ ریٹ آف انٹرسٹ لگے گا ریٹ آف پرنسیپل کو پی پی سے بولتے ہیں دو پرنسیپل ہوتے ہیں بھئی پرنسیپل اماؤنٹ ٹھیک ہے تو ایک ریٹ آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اس کو سیمپل آر سے لکھتے ہیں اور پرسنٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے مطلب پرسنٹ کے ساتھ کیسے ہوتا ہے ابھی میں ایکسپلین کروں گا اس بات کو ٹھیک ہے آر ہمیشہ پرسنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور دیفنیٹلی کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم میں آپ ریٹرن کرو گے اور کچھ کس کے لیے ہوتا ہے پھر وہ تو بینک نے مالیا ٹین تھاؤزنٹ روپیز اپنے سے ریلیز کرے کیا کریں کتنے ریلیز کرے آپ کی طرف اور فلو چارٹ چل پڑا کسٹمر کی طرف آپ سمجھنے کی کوشش کرنا کسٹمر کی طرف فلو چارٹ جا رہا ہے بینک نے کتنے ریلیز کیے بینک نے دوکومنٹیشن بھی کری آج کل تو آن لائن سارا ہو جا رہا ہے تو بینک نے ٹین تھاؤزنٹ اپنے اکاؤنٹ سے نکالے اور ریلیز کر دی کسٹمر کی طرف کچھ ریٹ لگا کچھ ٹائم لگا اور ٹائم مالو تین سال آگے کتنے لگے اس اماؤنٹ کو لینے میں اور واپس بینک کے پاس تین سال بعد کتنا اماؤنٹ پہنچا واپس مائنس ہوا تھا بینک تین سال میں واپس بینک کے پاس کتنا آگیا آپ یہ بتائیے کیا ایسا فوسیبل ہے جتنا بینک نے لیا اور بینک تین سال تک ویٹ کرتا رہا کہ کچھ مجھے آئے گا اور تین سال بعد اس کے پیسے جوٹا دیئے گئے ایسے نہیں ہو سکتا بینک کو کچھ تو چاہیے تھا that is called interest یہی چیزیں ہیں rate of interest اور ٹائم کو لے کر بینک کو تین سال بعد کچھ اماؤنٹ ایکسرا ہی چاہیے کیا چاہیے ٹائن تھاؤزنٹ دینے کے بعد دیفنیٹلی وہ کچھ نہ کچھ آپ سے earn کرے گا کیا کرے گا وہ ہی earn کرنا interest کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے اگر سمجھئے بینک آپ سے ٹین پرسنٹ interest لے رہا ہے yearly کتنا لے رہا ہے ایک year ٹین پرسنٹ year کا کیا مطلب ہے ہر سال دس پرسنٹ interest کا کیا مطلب ہے بتائیے meaning of ٹین پرسنٹ کیا ہوتا ہے کون بتائے گا دیکھیں ایسے سمجھیں ابھی ابھی آپ بینک نے کتنا amount release کیا تھا آپ کے لئے کیا ہوتا ہے کتنا amount release کیا تھا دس ہزار آپ نے amount لیا تھا اور bank یہ پی ہو گیا rate interest کتنا ہے 10% اور آپ نے ایک اور سال ہو جائے گا تین سال ہو گئی الگ الگ ہے نا bank ہر سال آپ سے کچھ کیا لے گا ہے کیا لے گا interest کتنا interest لے گا کوئی بتا سکتا 10% تو ٹھیک ہے پیسے کتنے لے گا آپ کے amount سے آپ آپ نے pay کتنا کرنا ہر سال interest روپیز میں بتانا پرزنٹ ہے وہ فرمولہ نہیں لگانا common sense بتاؤ ہر سال کتنے لے گا کن ہر سال کتنے لے گا تین ہزار تین ہزار کوئی جائے گا نہیں یہاں سے اگر چلا گیا پھر بعد میں مت کہنا تو صاحب نے تو تین ہزار بتایا تھا کیونکہ جب تک میں question کو چھوڑوں گا نہیں تب تک میں believe نہیں کر رہا ہوں تب تک guarantee نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے کیونکہ بہت کچھ میں آپ کے coding چلتا ہوں اور اس کو پھر مجھے ٹھیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر غلط تھے اور ہوتے بھی 99% آپ غلط ہی ہزار آپ نے لیے وہ بھی لوٹ آنے اور 9000 آپ نے انٹرسٹ پڑ گیا آپ کے پر تو کتنا ماؤنٹ ہو گئے لیکن ایک بات سمجھ یہ اس کی ایمائی بنا کے دکھاؤں 19000 کو 36 سے ڈیوائی کر دینا کیونکہ تین سال میں 36 منت ہوتے ہیں ہر منت کی ایمائی کرنے کا پہلے فرمولے سی کر لیتے فرمولے سے کر لیتے فرمولے بھئی کیا فرمولے سیمپل انٹرسٹ نکال لے کا principle into rate into collect کے دیا تھا بھئی تو پہلے سال کتنا 10 سال amount لی آپ نے ریٹ کتنا ہے 10 percent ہے تو ڈیوائی بھئی ہنڈر کرتے نا آر کی جگہ آر کے ساتھ پرسنٹ لگ آیا ہے تو پرسنٹ کیسے دور ہوگا 1 بھئی ہنڈر کر کے آر کے ساتھ یہ value آر پرسنٹ ہے کیا ہے آر یو فولوئنگ می اس کے بعد ٹائم کتنا ہے پہلے سال فاست year تو پہلے سال کتنا ہے ایک سال یہ دو زیرو کٹ گی تو پہلے سال کتنا ماؤنٹ آپ دینا پڑے گا ہنڈر کتنا دینا پڑے گا پھر سیکنڈ year ہزار روپے آپ دس ہزار اپنے بینک سے لئے تھے ریٹ وہی ٹین پرسنٹ تھا یہ بھی ایک سال ہے اپنا دوسرا سال بول دیا آپ نے تین سال کا بتا دیا لیکن میں نے آپ کو بولا تھا ہر سال کتنا دینا ہے ہر سال کتنا دیں گے کتنا دیں گے اس لیے جب ان کو سب کو ایڈ کر ہوگے تو تین سال میں کتنا بن جائے گ ٹوٹل ان ٹرسٹ اگر اس کو ایک ہی بار میں نکال نا چاہو پرنسپل کتنا ہے ٹین تھاؤزن آر کتنا ہے ٹین ڈیوائیڈ بائی ہنڈر دائریک تین سال ٹی ٹی کتنا لگ دو ایک ہی بار میں انسر آ جائے گا لیکن میں تو بول رہا تھا کہ ایک سال کام نکال کس کا نکالنا ہے آپ سمجھ بار ایک نہیں بار ایوب ایک ایک پوائنٹ سمجھ رہے ہوں مورل آب سٹوری یہ ہے میں پھر سی سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں کہ اگر پرنسپل ٹین تھاؤزن ہے ریٹ ٹین پرسن ہے کتنا ہے ریٹ ٹین پرسن ٹائم کتنا ہے اس کو بینہ فرمول لے کرتا ہوں کر دکھاتا ہوں دیکھئے آپ کہہ رہے ہیں سمپل انٹرس کتنا آیا تین سال کا ایک ورڈ ہوتا ہے اماؤنٹ پتہ کیا ہوتا ہے جو آپ کا پرنسپل ہے دس ہزار اور سمپل انٹرس ہے تین سال میں کتنا لوٹا ہوگے بینک کو اس کو کیا بولتے ہے اے اے فور اماؤنٹ اے فور اماؤنٹ جو ہوگا تھری تھاؤزنٹ کا تھرٹی تھاؤزنٹ کا سوری اس کو کس سے ریوائیڈ کر دو اس سے آپ کی منتل انسٹولمنٹ آ جائے گی کیا جائے گی تھرٹی سکیوں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تین سال میں لوٹان ہے اب اس کی جو بھی اماؤنٹ بنیں گی منتلی آپ دینا شروع کر دیں گے اوٹومیٹ ہو جائے گا اماؤنٹ کا تو ابھی ہولڈ کریے یہ تو ابھی اس کوششن کو بریک کیسے کریں گے اس کوششن کو بریک کیسے کرنا سمجھیں گے کیسے سوڑی سمجھ میں آگئی میں ایک فرمولا نہیں لگا رہا ہوں میں اس فرمولے کو بار بار اس کو بریک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پہلے میں نے تین سال کا ڈیریکٹ نہیں کیا آپ دیکھ دیکھ سیمپل انٹرس نکالنے کا سیدھا سیدھا فرمولا کیا ہے تو ہر بچہ پیپر میں کیا کرے گا پرنسپل کتنا ہے ٹین آزنڈ آر کتنا ہے ٹین بائی ہنڈرڈ ٹائم کتنا ہے تین تو سیدھا سیدھا کتنا آگیا سیمپل انٹرس کتنا آگیا داریٹ یہی سیمپل انٹرس تین ہزار نکالنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے اس کو سمجھنا لرن کرنا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اب دیکھئے وہ کیا ہے دیکھئے فائنل یہ دس ہزار ہے یہ ایک اماؤنٹ پڑا ہے دس ہزار کا بینک کہتا ایسا کرو کہ دس ہزار اپنے گھر لے چلے جاؤ آپ کو میں لون دے رہا ہوں بیری گوڈ وہ کہتے ہیں اب ایسا کرنا اس دس ہزار کو جتنے دن آپ اپنے پاس رکھ رہے ہو نا دس ہزار اس پہ کتنا انٹرس لے رہا ہوں کتنا انٹرس لے رہا ہے بینک اب آپ کہتے ہیں سر میں تو اس کو 3 year کے لئے رکھوں گا تو بینک کہتا ہے کوئی بات نہیں رکھ مجھے فرق نہیں پڑتا بینک کہتا ہر سال every year کیا ہر سال مجھ سے دس سال کے لئے لے 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 یا پانسو سال کے لئے نہیں دوں گا میں پھر ٹھکت ہو جائے گی مجھے ٹھیک ہے کون ہی دے گا پیسہ ٹھیک ہے پانسو سال کے لئے نہیں ملے گا آپ بینک میں جا کے دوسر مجھے ایک روڑ روڑ چاہی پانسو سال کے لئے دے دو اور میری ایم آئی سو سال سال بعد شروع کرنا بہت اچھی بات ہے تینشن نہیں کتم نہ جوب کرنی نہ کچھ کرنا سیدھا جاؤ لو لو پچاس سال بات ایم آئی شروع کرنا کم سے کم میری آنے والی جنت بھرتی رہے کوئی دکھت نہیں وہ بھریں گی تھرڑ جوریشن بھرے گی میری آنے کے بعد ٹھیک ہے لائف بڑے رام سے کٹے گی اسی کو سمجھ نہ کہتے ایسا ہو سکتا ہے سمجھ میں ہی سال کے لوگ اگر 99 کے مجھے دے دیں 99 years کے لیے تو میری ہوگی سمجھ سال کے انسان 100 سال تک نہیں دہے گا اب دیکھو کیسے بینک کہتا 10 000 آپ لے کے جا رہے مجھے 10 پرس پرس دینا پڑے گا اس کا مطلب کیا ہے بینک یہ کہہ رہا مطلب ہوتا ہے پرس پرس میننگ تو 100 ہی ہوتا ہے پیس 1 by 100 سے ریپلیس کرتے ہیں لیکن پرس میں 100 آتا ہے بینک کہتا جتنے آپ مجھ سے پیسے لوگ ہر 100 روپے کے پیچھے میں آپ سے کتنا پیسے لوں گا 10 روپے لوں گا ایک سال کے اندر آن اب دیکھو 10 ہزار میں کتنے 100 کے نوٹ ہیں بتا سکتے ہو نہ تو کاؤنٹ کری لوگ اس کو کالکولیٹر زمت کرنا 10 ہزار میں کتنے 100 کے نوٹ ہوتے ہیں 100 نوٹ ہوتے ہیں 100 روپیز کے 100 نوٹ ہوتے ہیں کتنے yes or no ایک نوٹ ایک نوٹ جو ہوگا 100 روپیز کا اس سے کتنا انٹرس لیا جائے گا دیکھنا کیا لکھا 10 روپیز کتنا لیا جائے گا سمجھ میں آر پرسنٹ کا مطلب پہلا نوٹ اس سے کتنا روپی 10 روپی لیا دوسرا نوٹ 100 روپی کا ہے وہ بھی اس سے کتنا پیسہ آئے گا ایک سال ہیں ہر سو روپی کی پیچ دس سو ہی نوٹ ہے نا یہ دس کتنی بار لکھے ہوئے ہیں سو بار یہ والے دس ہر سو روپی کی پیچ دس روپی جیسی آپ سو نوٹ سو بنچ پہ سو نوٹ رکھ دو کتنے پیسی ہوگئے سو بنچ پہ سو 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 روپی تو رکھ نا اپنے پاس ہر بنچ پہ دس روپی اور رکھ دینا وہ میں اٹھا لوں گا وہ میں بینک کا انٹرسٹ ہے وہ آپ کے پاس ہی رہیں گے سو سو روپی بینک کیا روپی ہر بنچ اپنے اکسٹر رکھے ہیں وہ بینک کا پروفیٹ گیا ہے تو اب یہ دیکھیں ایک سال میں کتنے پیسے کمالے گا بینک آپ سے سو گھونا دس کر دو نا یس ورنو تو پہلے سال میں ہزار روپی کمائے گا دوسرے سال بھی آپ سے ہزار روپی کمائے گا تیسرے سال بھی تو تین سال میں کتنے پیسے کمالے لیکن ابھی بھی دس ہزار آپ کو دے رکھے ہیں وہ دس ہزار بھی لے گا وہ دس ہزار بھی لے گا کیونکہ آپ نے بلکل بھی نہیں لٹائی اور تین ہزار اس نے آپ سے ارننگ کر لی پہلے سال کتنی ارننگ کر ہر بنچ سو بنچ پر دس روپے رکھے دے تو کتنے پیسے ہو گئے تو 100 روپے نہیں اٹھائے بس مجھے ارننگ اٹھانی اپنی ارننگ کیا ہے ایک ہزار ہے اگر 20% ہوتا روپے 20% ہوتی تو دس ہزار روپے ہر بینک سو روپے رکھ دو وہ تو آپ کے پاس روپے 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 اگر آر مطلب ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ روپیز کے پیچھے آپ کو جو بھی اماؤنٹ فائیو روپیز کمارے ہو ٹو روپیز کمارے ہو یہ ہی آپ کا کیا ہوتا ہے انٹرسٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کچھ سمجھ میں آیا تو یہ پرنسپل ہے جو آپ لینٹ بورو کرتے ہو بینک سے کیا کرتے ہو بورو کرتے ہو ہر سال کچھ سمپن انٹرسٹ دیتے ہو سمپن انٹرسٹ دیتے ہو ہر سو روپے کے پیچھے کچھ اور وہی ویلیو کیا ہوتی ہے ہر سو روپے کے پیچھے سمپن انٹرسٹ دیتے ہو اس کے بعد ایک اماؤنٹ بن جاتا ہے کیونکہ بینک کہتا ہے یہ بھی تو دینا پڑے گا جو آپ نے مجھ سے لیا ہے ایک تو وہ چیز ہو جاتی ہے جو آپ نے بینک سے لیا ہے that is gold اس کو ہندی میں بولتے ہیں مول جو آپ نے مجھ سے لیا ہے وہ کتنا ہے پرنسپل دیسے دس ہزار سمپن انٹرسٹ تین ہزار بن گیا اور یہ مال لیا دس ہزار ہے مال لیا لیٹ کر رہے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ کتنا بن جائے گا اس تیرہ ہزار کو اگر آپ تین سال کے لیے رکھ رہے ہو تو بینک کیا کرے گا تھرٹی سکھ سے ڈیوائیڈ کر دے گا اور آپ کے بعد ایم آئی آ جائیں گی تو یہ ٹوٹل اماؤنٹ آپ سے لے لے گا کیا لے لے گا وہ بھی آ جائے گا اس کا اس کی ارننگ بھی آگئی اس میں اس کا جو اس نے دیا تھا وہ بھی آ گیا تھرٹی سکھ منت میں ہر منت کے ساب سے وہ کلکولیٹ ہو جائے گا آئی تینک آئی سمجھ گئے ہوں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا دیکھ ایک بات یاد ایک ناوٹ بنا لو ایک نوٹ یاد ایک ناوٹ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اگر وہ کمپلیٹ ہے تو اس کو ہمیشہ ہم ہنڈر پرسنٹ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کوئی بھی چیز اگر وہ کمپلیٹ ہے آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ کی جو لگ گئی ہے تو آپ کو کہیں ابھی سیونٹی پرسنٹ کام ہی ہوا تھرٹی پرسنٹ بھی بچا ہوئے جس دن لگ گئی تو آپ کہیں گے یہ ٹاسک میرا کمپلیٹ ہو گیا ہنڈر پرسنٹ ہو گیا جو آپ کمپلیٹ کام کرتے ہیں اس کو ہنڈر پرسنٹ ہی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اور جو آپ نے بینک سے لیا اس کو پرنسیپل بولتے ہیں پہلے کلکولیشن کر رہا ہے کہ دیکھو میں دے رہا ہوں آپ کو دس ہزار روپے کتنا دے رہا ہوں اور ریٹ آگے سب کچھ لکھوا کے آپ کو سب کچھ دینے کے بعد اندر سے جب آپ کو پیسے دینے آئے وہ آپ کو سات ہزار پکڑا دے کیا پکڑا دیں کیا لے لوگ آپ میں نے کلکولیشن دس ہزار روپے کروای ہے کس پر کروای ہے اسی پر انٹرس بھی دینا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اس لئے جو آپ جو کیلکولیشن چلی ہے اگر آپ نے پندرہ لاکھ کا لون لیا ہے بیس لاکھ کا دس ہزار کا تو وہ اماؤنٹو آپ پورا ہی لوگے اس سے کیا لوگے اس کو بولتے ہیں پرنسیپل اس لئے پرنسیپل ہمیشہ آپ نے کمپلیٹ لینا ہے کتنا لینا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی پرسنٹیز ہو گیا اس کو ان کر لو ایک بار پرنسیپل اس مینس ہنڈرڈ پرسنٹ ای ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک question کریں گے ٹھیک ہے یہ نوٹ کر لیا بھائی اب ایک question ہے میرے پاس ایک question solve کریں گے دو طریقے سے آپ کو پرنسیپل بتانا ہے کتنا ہے rate لکھا ہوا ہے پانچ پرسنٹ time لکھا ہوا ہے چار سال اور simple interest لکھا ہوا ہے 800 اس question کو solve کریے principle کی value کیا آئے گی student کچھ نہیں کرنا conventional طریقے سے چلنا ہے simple interest کا پہلے formula بتاؤ کیا ہے solution دیکھیں پہلے subjective طریقے سے کرنے جا رہے ہیں principle ہوا کتنا پتا نہیں r کتنی ہے question میں 5 کیونکہ percent لکھا ہوا ہے کس سے divide کریں گے 1 by 100 سے time کتنا ہے time کتنا ہے تو بتاؤ solve کرو اس کو simple interest کی جگہ کیا value لکھ دو 800 اس کو ادھر لے جاؤ لے جاؤگے inventors 800 لیا نا میں نے into 100 اور یہ 5 into 4 20 ہوتا ہے یہ ادھر لے آؤ یہ پی کا پی تو i hope آپ سمجھ گئے ہوں گے 40 یہ آگیا تو آپ نے جو bank سے لیا ہے وہ principle لیا ہے وہ کتنا کتنے روپے لیا ہے چار ہزار لیا ہے کتنا لیا ہے اب یہ question الٹا ہو گیا آپ نے جو bank سے لیا ہے وہ سب سے بعد میں پتا چل رہا ہے آپ کو ہمیزہ کیا ہوتا ہے جب subjective question کرتے ہیں conventional question کرتے ہیں 6 to 10 اس میں پتا کیا ہوتا تھا principle پہلے given ہوتا ہے rate پہلے پتا ہوتا ہے question میں time پہلے پتا ہوتا اور کیا نکالتے ہیں simple interest کیا نکالتے ہیں یہاں اگر competition کے پیپر میں بیٹھے ہو تو الٹا ہوتا ہے معیشہ simple interest بھی دے دے گا r بھی دے دے گا t بھی دے دے گا پوچھے گا p بتاؤ کتنا تھا کیا بتاؤ تو کوئی بات نہیں formula وہی ہے ایک بات مجھے بتاؤ کیا یہ وہی formula use نہیں کیا ہم نے p into r into t divide by 100 اگر simple interest پوچھا ہوتا تو آپ کو کیا پتا ہوتا پہلے سے p کا پتا ہوتا r کا پتا ہوتا t کا پتا ہے 100 تو simple interest نکل جاتا اب question میں کیا ہوا simple interest پہلے سے پتا ہے اس کا نہیں پتا کوئی بات نہیں r پتا ہے t پتا ہے so کا پتا ہے تو اب بھی نکل جائے گا کیا دکھت ہے بس cross multiply کرنی ہے کیا کرنی ہے تو آپ پھر سے کر کے دیکھ لو اگر principle آپ 4000 لیتے ہو bank sale principle کیا ہوتا ہے لیتے ہو اور کتنا rate پہ لیتے ہو اسی question کو repeat کرو کتنے rate پہ لے رہے ہو 5% پہ کیا مطلب ہے 5% کا ہر 100 روپے کی بیچھے 5 روپے کتنے نہیں سمجھ میں آیا 4000 میں دیکھ لو کتنے 100 کے نوٹ ہوں گے ہر 100 روپے کی بیچھے 5 اور ایک سال yearly ہے یہ ایک سال میں اتنا لے گا آپ سے اس سے نکال لو اور time کتنا لیا ہے اس نے 4 سال تو direct نکال لو اس کو principle یہ ہے rate یہ ہے simple interest نکالو کیا formula ہے p into r into t divide by 100 کیا سال نوٹ کرنا principle لیا 4000 r کتنا ہے 5% divide by 100 4 سے divide کیا کٹ گیا تو کتنا ہے 20 اور 40 یہ کتنا ہے simple interest کیا اس question میں 800 روپے interest نہیں گیون تھا starting میں کیا سال نوٹ 800 چیک کرو simple interest کتنا آرہا ہے مطلب اس question پہ جائے 2 گھنٹے لگاؤ 3 گھنٹے لگاؤ اس کو کیسے بھی گھما سکتے ہیں آپ یہی formula بار بار use ہو رہا ہے yes or no i hope آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ سب سے جو آج کی class کا جو climax تھا وہ یہ تھا turning point تھا سمجھنے کو لے کے ہر 100 روپے کے پیچھے آپ کو کتنا return کرنا پڑ رہا ہے وہی آپ کا actual interest ہوتا ہے اس کے بعد تو اس کو formula میں put کرنا ہوتا ہے اگر آپ یہ basic بات سمجھ گئے کہ r% کا میننگ کیا ہے تو پھر آپ کے لیے automatically ہر question کو soul کرنا بڑا ہی easy ہو جائے گا اور سمجھنا تو بہت ہی زیادہ easy i hope آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے اگر یہ سب آپ سمجھ چکے ہیں تو اب میں آپ کو دیتا ہوں ایک trick کیا دیتا ہوں trick کسی بھی تنہی کے question کو soul کرنا ہے تو trick سے کریں گے مجھے بس trick سے پہلے یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے note کی form میں لکھنا یہ trick principle کتنا percent ہوتا ہے ہمیشہ پہلا note hundred percent ہوتا ہے very good پہلا note تھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں amount کا کیا formula ہوتا ہے amount کتنا دو گیا بینک کو ایک تو جو لیا تھا وہ تو لٹانے لٹانے اس کے ساتھ بینک آپ سے ہر سو روپے کی بچھے کچھ amount بھی لے گا باقی ایک اور formula آپ کو پتائیے اس کا use دماغ میں ہونا چاہیے third number پہ لکھنا چاہتے تو لکھ لو p into r into t divide by hundred میں بینہ formula کے بھی یہ سارے question solve کر سکتا ہوں بینہ formula آپ بھی کر سکیں کر سکیں گے definitely یہ question آپ سے ہی ہونے والے ہیں سمجھ میں اس question کو repeat کرتے ہیں repeat repeat کرتے ہیں اس question کو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی rate ہے کتنا 5% کتنا اور اس نے کچھ time کے لئے وہ amount لیا وہ amount کتنا ہے 4 year simple interest کمائیا آپ سے bank نے لینڈر نے کتنا آپ یہ بتائیے principle کتنا ہے یہ question کا answer آپ کر چکے ہیں 4000 principle کتنا آرہا ہے کر رہا تو تھا ابھی 2 minute پہلی سکرین پر بھی لکھے ہو آرہا ہے اب اس کو نئے طریقے سے کریں گے دیکھیں students note کر لو اور ہر جگہ ہر بار آپ نے یہ طریقہ لگانا ہے note کیا ہے دیکھیں simple interest کو ہم rt percent بھی بولتے کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کیسے بھائی اگر میں principle کو r 100 رکھ دوں کیا رکھ دوں 100 سے 100 کر جائے گا r اور rt کے ساتھ 100 اور لے 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 to rt percent بنے گا سمجھ بھائی تو principle کیا بن جائے گا principle کو کیا بولتے ہیں آپ آج کے بعد آپ nے rt percent یاد رکھ رکھ اب مجھے بتاؤ rt percent پہ کتنا principle مل رہا ہے بتاؤ تو کتنا rt percent is question میں 5 کو 4 سے multiply کرو 20 percent پہ کتنا مل رہا ہے بھائی پر یہ تو اب یہ rt percent ہے کیا ہے صرف 20 percent کتنا ہے 100 percent rt percent تو نہیں ہے نا جب ہم 100 percent پہ نکال لیں گے کس پہ نکال لیں گے تو ہمارا complete principle آجائے کیا آجائے گا بھائی rt 20 percent ہمیں تو complete نکال 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 اب آپ مجھے بتائیے یہاں ڈالو question mark آپ مجھے بتاؤ 20 percent پہ آت 800 rt کتنا رہے مجھے less by more more by less چاہیے یہاں پہ اگر 20 percent پہ یہ percent بھول جانا یہ کٹ جائے گا 20 پہ مل رہا 800 کتنا مل رہا تو 100 پہ زیادہ ملے گا more more یہاں کیا آئے گا word ان دونوں میں سے more value کون سی ہے 100 یا 20 100 divided by into یہ principle آگیا 100 percent آپ کتنا آیا i hope آپ سمجھ گئے ہوں گے بھئی less by more by less کا concept سکھا آیا تھا آپ کو اب یہ مت کہا نا ملٹیپل ڈائم دیکھو yes or no اب ہی آپ کو یہ ٹپ لگ رہا ہے جب آپ اس کی practice کر لیں گے سیدھ آپ کو آٹی پرسنٹ نکال لے 20 پہ اتنا آر رہا تو 100 پرسنٹ میں i hope آپ سمجھ گئے ہوں ایک question practice کے لیے میں دے دیتا ہوں آج میں آپ PDF کے اندر جو PDF آپ کو show رہی ہے یہ PDF کے اندر important question بتاؤں گا وہ practice کرنے ہے بھئی یہ PDF ہے اس کے question practice کرنے ہوئی دیکھئے میں ایک بار آپ کے ساتھ discuss کر لیتا ہوں PDF پہ آتے chapter کا name ہے principle simple interest simple interest and compound interest simple interest کا formula screen پر دکھ رہا ہے پڑھنے کی ضرور نہیں ہے amount amount کیا ہوتا principal میں کیا add کر دو یہ ہی تو لکھا ہے amount کس کے برابر ہوتا ہے principle plus simple interest یہ بات بتا دی یہ باقی چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے find simple interest کس کے اوپر نکال 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 کس کے اوپر نکال نکال 1000 روپیز کے اوپر rate کتنا ہے 5% اور کتنے time کے لئے 5 سال کے لئے تو کتنا simple interest بن رہا ہے ہاں بتائیے کتنا بنے گا ایک طریقہ تو یہ ہے ایک سیکنڈ کیا آپ simple interest کا formula use کر لی جی simple interest نکال لی نا سیمپل interest کے لی آپ کو پی نکال نا پی کتنا در رکھ ہے پی کتنا در رکھ ہے آر کتنا در رکھ ہے 5 divided by کتنا time کے لیے 5 year نا تو کتنا آگیا 2 50 یہ کیا ہو گیا پھر یہ ہٹا دو یہاں سے اس کو اپنے حساب سے سول کر لیں سمجھ میں آیا آپ کو اس کے rot change ہو گئے نا rot 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 3 2 ہیں ہمارے rot 5 5 5 5 ہمارا ہمارا فرمولا کیا بنے گا بتاؤ 1000 into r divide by 5 یہ کٹ گیا 200 بنے گا سیمی کوششن تو ہے 10 سال ہو جائیں گے پی ڈی ایف میں جا کے اس کوششن کو کرو ٹرائی کر سکتے آپ اس نے rate of interest نکال لیا اس سے کیا فرق پڑے گا وہ بھی کروائی تاؤں یہ کوششن number 12 دیکھ رہے نا اس نے time دے رکھا ہے rate of interest پوچھا ہے اس سے پہلے ہم نے کوششن کیا ہے ہم نے کوششن کیا ابھی اس میں time نکال نکال ریٹ of interest دے رکھ ہے ابھی تو کر کے ہوں اب اس میں کیا ہے rate of interest نکال 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 time دے رکھا ہے کوئی نہیں اس کو بھی کر لیتے ہیں اس طرح بھی لیکن اس سے پہلے کوئی کوئی کوششن ہوگا جس میں ڈبل والا کوئی دیکھ دیکھ ہوں آپ اس کا answer مجھے بتائیں گے ٹھیک ہے اس جیئے کوئشن میں کروا دیتا ہوں پہ نمبر ٹویل جیسا ٹھیک ہے پھر آپ اس کو ٹرائی کر دیکھائیں گے ٹھیک ہے اتنا بڑا solution نہیں کرنا ہے جتنا دیکھ رہا ہے ٹھیک بھئی آپ کے وہ paid application میں PDF آئے گی کس میں آئے گی paid application ٹھیک ہے وہ ma'am آپ paid application جو آپ کا ہے جہاں سب کلاس چل رہی ہیں وہ پر آئے گی PDF ٹھیک ہے گروپ میں نہیں آئے گی ٹھیک question number 12 دیکھ لوں ایک بار حالان question number 12 میں نے ایک طریقے سے کروا دیا لیکن جو میں نے کروا ہے اور اس میں ایک چیز کا فرق ہے میں نے آپ کو time نکلوا آیا rate دے رکھا تھا اس نے کیا کر رکھا ہے rate پوچھا ہے اور time rate نکلوا رہا ہے اور time دے رکھا ہے کوئی بات نہیں اس جیسے question اور نوٹ کرو یہ پر ٹھیک ہے ہاں جی لکھ کوئی amount ہے any amount اس جیسے میں statement بناتا ہوں ایک پندرہ سال میں four time increase کر جائے کیا کر جائے rate of percent بتائیے کتنا ہوگا ٹھیک ہے بسیتنا سا اب آپ مجھے بتائیے ہم کیا کریں گے ایک روپے مانیں گے نہیں مانیں گے یہ تو ہم نے مالیا کی ہم نے bank سے لیا تھا کتنا گنا ہو جائے وہ تو آپ بتائیے ایک کا چار گنا کتنا ہوتا ہے پانچ نا one کا four میں دیکھ رہا تھا کہ آپ سو تو نہیں گئے ٹھیک لکھ دیا question کے کو نہیں کتنا گنا ہو گیا چار گنا اگر یہ two time لکھا ہوتا تو روپیز کر دیتے nine time لکھتا ہوتا اس لئے بول رہا تھا ایک ہی لینا one simple رہے گا کیا رہے گا کتنے practice کر لوگ آپ دیماغ میں question سول ہو جائے اس کے بعد آپ یہ بتائیے یہ ایک روپیہ بڑھ کے کتنا ہو گیا چار روپیہ آپ بتائیے ایسا ہی کتنا کمائیا یہاں سی ایسا ہی انٹرسٹ ہوتا ہے کتنا کمائیا چار روپیہ بڑھ کے ہو گیا ایک روپیہ لیا تھا انٹرسٹ کتنا بنا ایک روپیہ میں تین روپیہ اگر ایڈ کریں تو چار روپیہ ہو جائے گا ارہی یہ principle اور simple انٹرسٹ کو ایڈ کریں تب بھی تو نہ ماؤ بنتا ہے اب تو بتائی تین بات یاد رکھنا اب آج فورمولے میں si equal to p into r into t divide by 100 si si کتنا کما ہے 3 principle کتنا مان ہر بار وہ تو 1 ہی مان نا آپ کو ہر question میں r کتنا ہے time kتنا ہے already question time 15 سال کتنا divide by 100 100 کو یہاں لے 300 divide by 15 کر دو r کتنا آگیا 20 percent آگیا i hope aray پیشلی بار کیا ادھکت ہے r یا تو r نکال نا ہوگا t یہاں تک ساری question same ہوگا یا آپ r کا پتا نہیں ہوگا t دونوں میں سے ایک چیز کا پتا نہیں ہوتا ایک given ہوتی ہے میں نے جو پہلے question کروائے t نکال 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 آیا تھا اب کرنا ہے سمجھ میں یاد رکھنا competition exam میں اگر 4 question آئیں گے تو 3 question simple interest کے ہی ہوتے ہیں تک رہی ہے trick بہت ہے ان کے questions میں اب مجھے یہ امید کرتا ہوں آپ یہ question کر دیں گے اب کر یہ چلیے some of money ڈبل ہو جائے گی کیا ہو جائے سکرین پر دیکھ یہ انسر کیا رہا ہے ایک student try کرے گے ایس امو money ڈبل ہو جائے پانچ سال میں تو rate of interest کیا ہے step by step کرنا ہے اس کے solution پہ مجھ جاؤ ابھی میں کہا نا سلویشن دیکھو گے solution سے صرف help ملتی آپ کو اس طرح سے چلنا رکھیے اور ایک approach اور دے رکھیے اور ایک approach یہ دے رکھیے ایک approach دے رکھیے اور third approach میں نے سکھا ہی آپ کو کلاس میں تو تین approach کے question ہے اور ایک ہی practice کرنی ہے ہاں جی کیا answer آرہا ہے آئی hope آپ سب نکال گئے ہوں گے اس question کیا ہے کتنا آئے گا اور کتنا آئے گا بھائی سب کھا گیا تو یو کن سی دا لین 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 سلیوشن اور جو سلیوشن میں نے آپ کو پروائید کیا that is only one line solution yes or no one repuse assume کیا جن کا سمجھ میں نہیں آیا ایک ون روپیز بڑھ کے ٹو روپیز تو یہ principal یہ amount کتنا simple interest کم آیا two میں سے one گیا تو simple interest کی value کتنی ہو گئی یہ فرمولا یہ تو آپ کو بولا تھا دماغ میں رکھنا رکھنا yes or no آپ دیکھو SI کتنا کم ائے one principle کتنا یہ ہمیشہ one نہیں ہوتا ہے r کتنا ہے r تو نکال نا question میں time کتنا ہے question میں time کتنا لیا 5 years paper میں صرف یہ solution کرنا ہے پیپر میں بیٹھ کے ڈیوائڈ ڈیوائی 100 ڈیوائی 5 کرتا کتنا آ جائے گا only one liner solution is required only one liner question solution is required to solve this question تو یہ मैं initial level پہ simple interest بتا دیا کل compound interest کریں گے मैं question بتا دیا compound interest کا ایک چھوٹا topic اور ہے simple interest compound relation دیکھیں گے اور سمجھئے آپ یہ interest کرتے کرتے آپ percent میں بھی perfect ہو رہے ہیں تو اگر percentage اب تک نہیں کیا تو پرانی classes میں جا کے percentage کو ایک بار revise کرو کیونکہ ابھی بھی کہیں پرسنت میں ہے next topic profit loss وہاں بھی percentage ہی ہوگا next week time and work discuss کریں get board and stream discuss کریں بہت detail میں سمجھ میں آگیا I hope آپ کو یہ concept سمجھ میں آیا ہوگا principle rate time اور simple interest کے basic formula principle ہمیشہ 100% ہوتا ہے 80% concept کسی نے بھی بھولنا نہیں اور ہمیشہ یاد رکھنا جب double triple بات ہوتی ہے تو ہمیشہ کیا زیوم کرنا ہے principle 1 rupees کتنا کرنا ہر question میں کتنا زیوم کرنا ہے